بیک رومز کی لیول 999 کے بارے میں بات ہو اور لیول 998 کا ذکر بھی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیول 998 کے بارے میں زینط یہ ایک کلاس 5 ڈیفکلٹی لیول ہے اور یہ دیکھنے میں ایک نقلی انوارمنٹ جیسا ہے مطلب یہاں دور دور تک صرف زمین اور آسمان نظر آتا ہے جو کی دیکھنے میں اصلی بلکل بھی نہیں لگتے کیونکہ جب آپ زمین پر دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے بہت ساری ٹی وی سکرینز کا پلیٹ فارم بنیا گیا ہو اور ہر سکرین پر بادل کی ایک ہی ایمیج کو ڈسپلے کر رہے ہو اور زمین پر اگر زیادہ دیکھو گے تو ہو سکتا ہے ان ریپیٹڈ ایمیجز کی وجہ سے آپ کی آنکھوں یا سر میں درد شروع ہو جائے دور موجود آسمان بھی بلکل کسی تصویر کی طرح لگتا ہے آسمان میں جو بادل ہے وہ چاہے کتنا ہی سمیں کیوں نہ بیٹ جائے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے یہ لیول ایک سرکل شیپ میں ایکزسٹ کرتی ہے جس کا ریڈیس سو میل ہے اس لیول کا لیاؤٹ پوری طرف فلیٹ ہے اور یہ تین ایریاس میں ڈیوائیڈڈ ہے اس لیول میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے ویسے آپ کے ساتھ ایک ایفیکٹ ہوگا جسے رینڈرنگ کہتے ہیں اس ایفیکٹ میں جس ڈریکشن میں آپ دیکھ رہے ہو اس ڈریکشن میں آپ کو زمین اور آسمان ویزیبل ہوں گے لیکن جہاں آپ نہیں دیکھ رہے ہو وہاں وہ زمین اور آسمان ایکزسٹ ہی نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اس ڈریکشن میں دیکھنا شروع کر دو جہاں کچھ بھی ایکزسٹ نہیں کر رہا تھا تو اب وہاں زمین اور آسمان ایکزسٹ کریں گے یعنی کوئی بھی چیز صرف تبھی ایکزسٹ کرے گی جب آپ اسے اوبزرف کرو گے ورنہ اس کا کوئی ایکزسٹنس نہیں ہوگا خیر اب بات کرتے ہیں ایریا ون کی جو کی سیف ہے اور پچاس میل کے ریڈیس تک فیلا ہے آسمان اور زمین کے بادل کافی برائٹ ہوتے ہیں اور یہاں کوئی انٹیٹی نہیں ہوتی ایریا ٹو میں زمین اور بادل تھوڑے ڈارک ہو جاتے ہیں اور یہاں سمائلرز، اسکین سٹیلرز، ہاؤنڈز، ورچز، پارٹی گوورز جیسی انٹیٹیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی تو آپ کو ان سے لڑنا ہی پڑے گا جس کے لئے آپ کے پاس اچھے کاسے ہتھیار ہونے چاہیے اور یہ ایریا پچیس میل بڑا ہے ایریا تھری ایک فلیٹ اور پوری طرح اندھیرے سے گھرا علاقہ ہے یہاں آپ کو صرف اپنا شریر دکھائی دے گا اور چاہو تو ابھی بھی ایریا ٹو یا ایریا ون میں واپس جا سکتے ہو اگر بات کریں ایکزٹ کی تو آپ اس لیول میں ایک وائٹ دروازے سے آئے ہوں گے جو کی آپ کو پانسو سے نیچے والی لیولز میں کہیں رینڈم لی ملا ہوگا تو جس دروازے سے آپ آئے تھے اسی دروازے سے واپس چلے جاؤ کیونکہ دوسرا طریقہ کافی خطرناک ہے جس کے لئے آپ کو ایریا ون اور ایریا ٹو کو کروس کر کے تب تک آگے بڑھنا پڑے گا جب تک آپ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ اب آپ تھکان بھوک اور پانی کی کمی سے مرنے والے ہو جب آپ آل موسٹ مرنے ہی والے ہوں گے تو آپ خود کو اچانک سے لیول 9.99 میں پاؤ گے جس کے بعد آپ کو بھگوان بچائے کیونکہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے